نامعلوم افراد کی فائرنگ سے دو افراد قتل ہو گئے ہیں جان بحق ہونے والے دونوں بلال شاہ اور مصطفی چچا زاد بھائی تھے یہ کہنا ہے پولیس کا افسوسناک خبر دے رہے ہیں آپ کو تعلون میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے دو افراد قتل ہو چکے ہیں قتل ہونے والے دونوں بلال شاہ اور مصطفی چچا زاد بھائی تھے یہ کہنا ہے پولیس کا افسوسناک خبر دے رہے ہیں آپ کو شانگلہ سے جہاں پر تعلون میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے دو افراد قتل ہو چکے ہیں قتل ہونے والے دونوں بیلاشا اور مصطفی چچازاد بھائی ہیں یہ کہنا ہے پولیس کا تعلون میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے دو افراد قتل ہو چکے ہیں قتل ہونے والے دونوں افراد بیلاشا اور مصطفی چچازاد بھائی تھے اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو شانگلہ سے جہاں پر تعلون میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے دو افراد قتل ہو چکے ہیں اسی پر مسید بات کریں گے مالک فیرز سے مالک فیرز اپڈیٹ کیجئے گا پولیس کا کیا کہنا ہے کون تھے یہ نامعلوم افراد اور کیوں فائرنگ کی گئے ان کی جانب سے جی بالکل یہ ذلہ شانگلہ کے نواحی علاقہ ہے تعلون میں یہ نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں بارہ سالہ سالہ سبے دو اپراد جانبہاک ہو گئی ہے اور جانبہاک ہونے والے بلال اور مصطفیٰ جو ہے وہ چچزاد بھائی بتائی جاتی ہیں فائرنگ اس پر اس وقت ہوئی جب وہ نماز کے بعد جو واپس گھر جا رہے تھے کہ اچانک اندازون فائرنگ شروع ہوئی جس کی نتیجے میں دونوں موقع پر جانبہاک ہو گئے اور ملیمان فرار ہوئی میں کامیاب ہوئے خاندانی ذرائق کی مطابق وہ کہتے ہیں کہ اس کی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی لیکن اس میں راضی نامہ ہوا تھا اور اس کے کوئی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں تھی اور پولیس نے اس کے خلاف نامعلوم افراد کی خلاف مقدمہ درج کیا ہے اور مزید تبسیس جاری ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ملک فیض آپ کا آپ کو بتائیں کہ تعلون میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے دو افراد قتل ہو چکے ہیں جانبہاک ہونے والے دونوں بلادشاہ اور مصطفیہ چچا زاد بھائی تھے حمزہ شہباز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو براہ راستیے چلتے ہیں نیاب چیئرمن نے اخبار نویسوں کو انٹریو دینا ہے نیاب مشورہ دیتا ہوں کو وہ سیاسی جماعت بنائیں اور اس کا نام نیاب رکھیں اور الہاق عمران نیازی کی جماعت کے ساتھ کر لیں تاکہ جو رہی سہی یفیروز تازاترین